مزار سگریٹ والے بابا کیوں کہتے ہیں یہ بڑی خاص اور بڑی رومانچک کہانی ہے یہ سگریٹ والے بابا کی مجاہر ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی منت آپ مانگئے اس کو پوری ہو جانے کے بعد یہاں پہ سگریٹ چڑھا جاتی ہے تو میں بھی یہاں پہ سگریٹ چڑھانے آیا ہوں گونڈا سے آکے ابھی ہم لوگ لکنوں کے موسا باغ علاقے میں ہیں اور جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو موسا باغ کا علاقہ ہے یہ ایک پیلس ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پہ کچھ بچہ نہیں ہے یہ کھنڈر ہے اور یہ جو اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی تھی اس میں یہ جو پیلس تھا یہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا اور اس کی جی کے ساتھ میں ایک یہ جو مزار ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سفید جو مزار ہے یہ بڑے خاص مزار ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک انگریز کی مزار ہے اور جن کا نام تھا فریڈریک ویلز اور خاص بات یہ ہے کہ اس مزار کو اب جو ہے وہ گورے بابا کے نام سے مشہور ہے اور اس میں ہندو اور مسلمان اور باقی سارے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں کیوں آتے ہیں وہ خاص بات یہ ہے کہ وہ مشہور ہے سگرٹ والے بابا کے نام سے سگرٹ والے بابا اس لیے کہ کہا جائے جاتا ہے لوگوں کی مانتہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی مراد آپ مانئے وہ پوری ہوتی ہے اور جب وہ مراد پوری ہو جاتی تو لوگ یہاں پہ آکے سگرٹ چڑھاتے ہیں وہ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سگرٹ اور شراب کا بہت شوق تھا تو ظاہر ہے میں یہ بات یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ بلکل پروموٹ نہیں کر رہے ہیں کہ سگرٹ اور شراب جوے وہ پینی چاہیے لیکن ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کہیں نہ کہیں ایک سبیتہ ہے سنسکریتی ہے ہمارا کلچر ہے اس کا ایک پارٹ ہے اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ڈاکیمنٹڈ ہونی چاہیے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے تو جیسا میں بات کر رہا تھا کہ یہ 1840 میں انہوں نے اسٹ انڈیا کمپنی جوائن کی تھی اور اس کے بعد میں 1857 کی جو لڑائیوی تھی اس میں ان کو یہاں پہ شفٹ کیا گیا ان کا یہاں ٹرانسفر کیا گیا اور پھر جب لڑائیوی تو 21 مارچ 1858 میں ان کی یہاں ڈیتھ ہوئی اور ان کے جو دوست تھے کیپٹن جونس انہوں نے یہ مزار بنائی اور تب سے لے کے اب تک آج تک لوگوں کی آستہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کوئی آپ منت مانگتے ہیں وہ منت جو ہے وہ یہاں پہ پوری ہوتی ہے اس لئے آپ کبھی بھی یہاں دیکھیں گے جب بھی آپ آئیں گے تو لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے خاص طور سے تھزڑے میں لوگ زیادہ ملتے ہیں اور ادر وائز بھی آپ بیچ میں کبھی بھی آئیے کیونکہ یہ ٹوریس سے سپوٹ ہے لیکن زیادہ یہاں لوگ نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ یہ ٹوریس مپ سے موسا باغ اور یہ کیپٹن فریدریک ویلز کی مزار جو ہے آج کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کھو چکی ہے کھوڑی دکت تھی کچھ اس وقت سے آئے تھے کسی نے بتایا ہم کو جو بابا والد پڑھیا ہے اس رجیس میں اس بابا کے پاس آئے ہیں اگلے بیرسپت کو بھی آئے تھے ادھر بھی آئے ہمیں اوڑا سے چلا تھا تو کچھ نے بتایا پھر جاؤ ہم کو گیارہ دن بیرسپت کو آنا آئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت سکون مل رہا ہے لوگوں نے اس چیز کو قائم رکھا اور ان کی جب کوئی منتے ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس منت کو مانگتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منتے پوری ہوتی ہیں اور جب منتے پوری ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ سگرٹ آکے چڑھاتے ہیں اور آپ جو خاص چیز دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں اس کا کسی بھی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں پہ آپ کو پورا جو ہندوستان کی گنگ جمنی تہذیب کہی جاتی ہے وہ پورا اس کا ایک مجسم آپ کو یہاں پہ ملے گا تو اس پہلو سے ہی مزار جو ہے یہ بہت ہی خاص مزار ہے یہاں جو بھی مانگتے ہیں وہ مراد پوری ہوتی ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے بھی مانگی تھی میری مراد پوری ہو گئی اور آج یہاں بابا کا کل ہے تو اس کے وجہ سور آجی حالانکہ یہاں زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ تھزڑے کو آتے ہیں یا کرسمس کے دن آتے ہیں یا نیو یار کو آتے ہیں لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہاں آپ جب بھی آئیے یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ لوگ ضرور مل جائیں گے اور لوگ جو ملیں گے ان سے جب بھی باتچیت آپ کریے تو لوگ یہی بتاتے ہیں کہ ان کی منتیں یہاں پہ پوری ہوئیں ایسا لوگوں کا ماننا ہے اور اسی لئے یہاں لوگوں کا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ تاتا لگا ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے جو یہ موسا باغ کا علاقہ ہے یہاں بھی لوگ آتے ہیں جو موسا باغ میں آتے ہیں وہ اس سگریٹ والے بابا کی مزار میں آتے ہیں جو سگریٹ والے بابا کی مزار پہ آتے ہیں وہ موسیٰ باغ بھی آتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو لکنوں کا بلکہ ہندوستان کا جس کو ہم کہتے ہیں ٹوریزم میپ ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیئے تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ گرتی چلی جا رہے ہیں جیسے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو موسیٰ باغ کا علاقہ ہے وہ تو بالکل خندر ہو چکا ہے لیکن یہ جو مزار ہے اس میں تو پھر بھی چار دیواری ہے بچی بھی ہے تو ہونا یہ چاہیئے میں پھر سے کہوں گا کہ ہمیں سگریٹ کو پروموٹ نہیں کرنا ہے لیکن جو ہماری گنگا جنرلی تہزیب ہے ہمیں اس کو بچا کے رکھنا اور دنیا کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے الگ الگ مذہب کے لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں اور دوسروں کی بھاوناوں کو ایک ساتھ جو ہے مل کر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ